جو لوگ حدیث کا انکار کرنے میں دلے رہے وہ غارِ حرامِ وحی کے پہلے نزول کا انکار کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے حدیث اور سنت کی جو استنادی حصیت ہے وہ تسلیم نے کی ہوئی غامبی صاحب یا جالوی صاحب یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں اپنے افکار و نظریات وہ شخصی افکار و نظریات ہیں اسلام کے اندر شخصی افکار و نظریات کا کوئی تصور نہیں ہے خواہ بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو نبی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ عالم کی رہے اپنے بیگانے وہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس سے کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں جاتی اگر کوئی عیسائی غیر مسلم وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتا ہے اور آپ کے بارے میں بیان کرتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی منوج فضیرت ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہیں جن کو اپنے اور جو بیگانے ہیں وہ ماننے والے ہیں دیکھیں علامہ محدودی جو ہے ان کی جو شخصیت ہے وہ مختلف ہی لیکن ان کا جو کمال ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں جو اسبیت کی بڑی موٹی دبیز تہہیں تھیں ان تہہوں کے اندر انہوں نے بہت بڑا شغاف کی ہے اور ایک فکر قیدہ کی جو تاثب تھا ہنفیت کا جو تشدد تھا انہوں نے اس کو توڑا ہے اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ سنیرے اور اس سے لکھی جائیں گی لیکن کامل جو ہے وہ آپ کسی شخصیت کو نہیں کہہ سکتے اس کے جو کمال ہیں اس کا اظہار کرنا یہی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن و جیر میں اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے اور کہ ان میں حق گو ہیں حق کو ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں اللہ کے ڈر سے رونے والے ہیں لیکن ان کے جرائم بھی بیان کی ہے اب آپ دیکھیں نا کہ اتنے مجرم ہیں آپ صحیح بخاری سے کوئی حدیث بیان کر دیں ان کے مذہب کے خلاف حدیثوں کا مذہب اڑائیں گے گوروں کی دموں کے ساتھ مکھیوں کو اڑانے کے ساتھ ٹانگیں چوڑی کرنے کے ساتھ تو ظالموں یہ تم مدعک ہمارا نہیں اڑا رہے یہ تم مدعک رسول اللہ کی حدیثوں کا اڑا رہے تو ہم ہماری مولوی کی کوشش یہ ہوتی ہے امام رہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے رسول اللہ رہے رسول اللہ رہیں گے امتی کے اندر حدیث کی عزت اور قدر رہے گی اور امام کی اس بیت جب ڈال دیں گے تو بندہ جو ہے وہ نبیل اسلام کی حدیث کی پرواہ نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کی جو قسمیں اب جن کفار کو رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ تجارت تو نہیں ہو سکتی مسلمت قضاد کے جو عباری تھے ان کے ساتھ تو تجارت نہیں تھی رسول اللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کی ہے آپ کے اس وقت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر قسم کے کافروں کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی کافروں کافروں میں فرق ہے چھے قسم کے کافر ہیں کئی دفعہ اس سوال کا جواب ہو چکا ہے پہلے قسم کے کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے مولحد دوسری قسم کے کافر ہیں بتو کے پجاری تیسری قسم کے کافر ہیں حل کتاب چوتھی قسم کے کافر ہیں منافق پانچویں قسم کے جو کافر ہیں وہ مرتد ہیں مرتد کا بھی سوشل بائیکارٹ ہے اور چھتی قسم کے کافر ہیں زندگی جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں تو قادیانی کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اس لیے ان کا سوشل بائیک آٹ ہے